ہائی ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب i hope کہ آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں شکر الحمدللہ اور آج چاند جو ہے رمضان کا وہ نظر آ گیا ہے کل فرس رمضان ہے میری طرف سے اہل اسلام کو رمضان مبارک سب میرے یوٹیوب فیملی کو رمضان مبارک میرے سبسکرائبرز کو رمضان مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہر انسان کے گھروں میں جو ہے وہ نازل فرمائے اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ ہم جتنی بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ ہمارے لئے کم ہے تو آج میں بولڈن مارکٹ آئی ہوں یہاں کا وزٹ کر رہی ہوں اور مجھے کچھ اپنے لئے اپنے کچن کے لئے جو ہے وہ شاپنگ بھی کرنی تھی کچھ پلاسچک کے برطن باولز وغیرہ مگ گلاس جو روٹین میں یوز ہوتے ہیں وہ خریدنے تھے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے یہاں پہ دکھاتی ہوں اور آج جو ہے وہ بہت زیادہ رش ہو رہا ہے بولڈن مارکٹ کے اندر کہ یہاں پیر رکھنی کی جگہ نہیں ہے بہت زیادہ رش ہو رہا ہے اور کیونکہ کل فرس رمضان ہے تو اتنا لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اس طریقے سے جا کے جو ہے خریدار ہی کریں تو یہاں ریٹس بھی جو ہے وہ بہت کم لگائے ہوئے ہیں سب بٹنوں کے اوپر بولڈن مارکٹ جو ہے وہ بٹنوں کی ہول سیل مارکٹ ہے اور یہاں پہ ہول سیل پرائز سے ہی یہاں پہ بٹن ملتے ہیں سارے اور رمضان کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ اور زیادہ جو ہے کمی ہوئی بھی یہ بٹنوں کے اوپر اور اس اسٹال کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں ان کے پاس بہت ساری سپونز ہیں اور بڑے سپونز چھوٹے سپونز چھنیاں چائے چھننے والی توا اور کتنے ہیں بہت ساری چیزیں اس اس ٹال کے اوپر ہیں تو ان کے سب کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائز ہیں اب میں آپ کو پلاسٹک کی برطن دکھاتی ہوں یہاں پہ پلاسٹک کے بہت سارے برطن اور بہت اچھے اچھی جو ہے اچھی کالیٹی کے برطن ہیں سارے اور یہاں پہ گلاس کا جو یہ سیٹ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس کا سیٹ جو ہے دائی سو روپے گلاس کے 3 گلاس سے دائی سو روپے کے پلاسٹک میں تھے یہ پلاسٹکی کٹوریاں تھی بہت اچھی کٹوریاں تھی بریکبل ہے ٹوٹنے والی نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے ٹری وغیرہ دیکھ رہے ہیں پلیٹے دیکھ رہے ہیں الگ الگ پلیٹس کے جو ہے وہ درجن کے حساب سے ہیں دو بھی لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں ڈیر سو کی دھائی سو کی تین سو کی اس طرح سے جو ہے ان کے ریٹس ہیں اور ڈیلی یوز کے لیے یہ برٹن بہت اچھے ہیں اور جن کے گھر بچے ہوتے ہیں تو ان کے گھر لیے یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور جو جو میرے چینل پر لے ہو ہیں تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل ایکن کو جو ہے وہ ضرور پریس کر لیا کریں بھئی بیل ایکن کو پریس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اور سبسکرائب کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو جلدی جلدی جو ہے وہ سبسکرائب کر لی اور یہ گلاس یہ 600 کے ۔۔ مقس کے بھی 탁!. مکس کے بھی ڈفرن ڈفرن پرائز ہاں . ۔ passouتkommenونوں ہوں . اور یہاں پہ میں آپ کو کم ٹلاسٹکی سارے چیزیں دکھاتی ہوں یہاں ان کے پاس باؤل وغیرہ ہیں ان کے پاس جو کنٹینر ہوتے ہیں سٹوریج والے وہ کنٹینر ہے ہر سائز میں ان کے پاس کنٹینر آپ کو ملے گا اور یہ سب جو ہے ڈیڑھ ڈیڑھ سو رپے کی سیل میں لگائے ہوئے ہیں اور جو کنٹینر ہے اس میں سائز ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سائز پرائز ہیں کسی کے ڈھائی سو رپے ہے کوئی ڈیڑھ سو رپے کا ہے کوئی تین سو رپے کا ہے جتنا بڑا سٹوریج کنٹینر ہوگا وہ اسی حساب سے اس کے پرائز ہیں ڈھائی سو رپے اور ڈیڑھ سو رپے کی جو ہے یہ باؤل وغیرہ جو ہے انہیں اور پلاسٹک کی جو چھنی ہے وہ ڈھائی ڈھائی سو رپے کی لگائے ہوئے ہیں اچھا یہاں پہ اس شاپ پہ بھی جو ہے میں آپ کو پلاسٹک کے کافی بٹن دکھاتی ہوں اور ان کے ریٹس تو بہت زیادہ کم ہے اور ریٹس بھی جو ہے ان کے سارے مینشن ہوئے ہیں اس کے اوپر سارے مینشن ہوئے ہیں ان پر بوٹلز ان کے پاس تھیں 100 100 اور 150 50 کی جو ہے یہ بوٹلز ہی پانی کی یہ جتنے بھی میں آپ کو بردہ دکھا رہی ہوں ان سب کے پر جو ہے وہ پرائز مینشن ہوئے ہیں اور آپ پرائز جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں کہ کیا کیا پرائز ہے اور یہاں پہ بھی جو یہ سٹوریج باکس سے چھوٹے بھی ہیں ان کے پاس بڑے بھی ہیں اور جو ہے یہاں پہ یہ ریکھیں یہ سٹوریج باکس میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کی پلاسٹک بھی بہت اچھی تھی اور یہاں پہ مختلف مختلف قسم کے سٹوریج باکس باول وغیرہ سارے رکھے ہوئے ہیں اور پرائز بھی اس کے پر مینشن ہوئے ہوئے ہیں اور رمضان میں ان چیزوں کی تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے روزانہ کے استعمال کی چیزیں ہیں یہ اچھا یہ باسکٹ دیکھیں یہ باسکٹ جو ہے 1500 روپے کی باسکٹس ہیں اور اچھی بہت اچھی باسکٹ تھیں یہ اور یہ جتنی بھی تھیں یہ ڈرڈر سو روپے کی تھی اور یہ جو ہے میڈیم سائز تھا ان باسکٹ کا اور بھی ان کے پاس باسکٹ تھیں جیسے فروٹس وغیرہ رکھنے کے لیے یہ باسکٹ یہ ہنڈرڈ روپیز کی باسکٹ تھی یہ جو آپ وائٹ والی اور ریڈ والی جو باسکٹ دیکھ رہے ہیں یہ سب ہنڈرڈ ہنڈرڈ کی تھی بہت سارے ان کے پاس جو ہے پلاسٹک کے برطن تھے اور یہ دیکھیں یہ پلاپیاز اور آلو وغیرہ رکھنے کی ٹوکری تھی یہ بھی سارے چار سو سارے پانسو اس طرح سے تھی ٹری کی کافی سارے ڈیزائن تھے ان کے پاس اور اچھی ٹری تھی جو آپ روز کی یوز کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو اس میں ڈیر سو دھائی سو ایک سو بیس ایک سو تیس اس طرح سے جو ہے وہ اس کے پرائز تھے ایک یہ براؤن کلر کی تھی اور ایک یہ وائٹ کلر کی تھی دیکھیں اس پر پرائز بھی جو ہے وہ منشن ہوئے میں میں آپ کو دکھا دوں سائزز بھی ہیں ان کے پاس چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے میڈیم لارج مطلب ہر سائز ان کے پاس موجود ہے ان ٹریز کا اور خاص طور پر رمضان میں تو جتنے بھی برطن ہوں وہ کم ہوتے ہیں کیبنٹ میں آپ جتنے بھی برطن رکھتے ہیں وہ ہمیں کم ہی لگتے ہیں کہ نہیں یہ بھی چیز رکھنی ہے وہ بھی چیز رکھنی ہے یہاں پہ میں آپ کو اور بھی پلاسٹک کے برطن دکھاتی ہوں یہاں پہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چٹنی وغیرہ رکھنے کے لیے اور ساس رکھنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی سے باؤل تھے اور اچھے خوبصورت کلر فل باؤل تھے اور جو کہ کوئی چیز اگر اس میں رکھیں تو پریزنٹیشن بھی اچھی لگتی ہے یہاں پہ پلیٹس کے میں آپ کو کچھ ریٹس بتاتے چوروں یہ سارے تین سو رپے کی چھے سائز کی حساب سے جو ہے وہ پلیٹ کے پرائز ہے ساڑھے تین سو، ساڑھے چار سو، ساڑھے پانسو، ساڑھے سات سو چار ٹائپ کے جو ہیں وہ ان کے سائز ہیں اور یہ پرائز ہیں ان کے اور دوسری بات یہ کہ یہ ان کے جو پلاسٹک ہے نا وہ ہیوی ہے ہلکا پلاسٹک نہیں ہے جیسے کاغذ کی طرح ایک پلاسٹک کی پلیٹس ہوتی نا ایسے نہیں ہیں اچھی بہاری پلیٹس ہیں اچھا اس اسٹال پہ میں آپ کو سپونز دکھا ہوں یہ سیلکون کے سپون ہے یہ ساڑھے تین سو رپے کے سپون تھے اور اس اسٹال کے پر بہت ساری چیزیں تھیں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ یوز کرنے کی کچن کے اپلائنسز بہت سارے ہیں ان سب چیزوں کے چاہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائز تھے تو اب اتنے سادہ پرائز تو میں سب کے نہیں بتا کر سکتی تھی تو کچھ چیزوں کے پرائزز جو ہے وہ میں نے ان سے پوچھ لیے تو یہاں پہ ان کے پاس یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی جو ہے یہ کدو کش کرنے کی بہت ہی کیوٹ سی لگ رہی تھی بہت ہی سی لگ رہی تھی جیسے کوئی کھلونا ہوتا ہے نا اس طرح سے اور جو ہے یہاں پہ ان کے پاس یہ کالی مرچیں اور نمک کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جارز ہوتے ہیں نا یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ کانچ کے اپر بنے ہوئے ان کے پرائز جو تھے وہ اپرینڈر کے پاس بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس طرح سے جو ہے ان کے پرائز تھے اچھا میں اس اسٹال پہ جو آپ کو بلینڈر دکھا دی ہوں اور یہ بلینڈر جو چھوٹا والا ہے یہ اٹھارہ سو روپے کا بلینڈر ہے اور یہ جو بڑا والا بلینڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ستہائیس سو روپے کا بلینڈر ہے ان کے پاس بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی اسطرح سے ان کے بھارٹل کے جو ہیں وہ ریٹھ ہیں اور اچھیں ان کے پاس بھارٹل سے ورائٹی اور اگر یہ کسی شعب سے اگر یہ بھارٹل لیں گے تو یہ اس پرائز میں نہیں ملتی ہیں کیونکہ اکسر میں نے اردو بزار پہ بھی کافی ساری اسٹری شعب پے بھارٹل دیکھی ہیں تو ان کے ریٹھ اٹھارہ سو دو ہزار پندرہ سو اس طرح سے ریٹھ سے تیمپریچر والی بھی ان کے پاس بھارٹل سے ہیں اور وہ تیمپریچر والی جو بوٹل ہے وہ یہ دیکھیں یہ تیمپریچر والی بوٹل ہے یہ چودہ سو روپے کی جو ہے یہ تیمپریچر والی بوٹل ہے ان کے پاس اور الگ الگ ڈیزائن بھی ہے اس کے یہ دیکھیں یہ سب انہوں نے مجھے تیمپریچر والی بوٹل جو ہے وہ آن کر کے دکھائیں تھی کہ سب جو ہے دیکھیں تیمپریچر والی بوٹل ہیں اور ان کے پرائز جو ہے ساڑھے تیرہ سو روپے چودہ سو روپے اس طرح سے اس کے پرائز ہے اس مارکٹ کے جو پرائز ہیں وہ ریٹیل کے پرائز سے جو ہے وہ ہولسل پرائز ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ کم پرائز میں جو ہے یہاں پہ چیزیں ملتی ہیں آج اتنا زیادہ یہاں پہ اریش ہو رہا ہے کیونکہ کل جو ہے وہ فرسٹ رمضان ہے یہ والا کتنے کا یہ والا چار سو لپے کا بڑے کا یہ سارے چار سو کے ہیں اور یہ والے اس کی سمیل چیک کر رہا ہے نہیں لیڈیز نہیں کھا یہ ہاں جین چھے ہاں چی سمیل ہے یہ ساڑے پانس پہ ہے یہ کتنے کے ہیں کتنے کے ہیں کچھ وہ اچھی ہے کتنے لاسٹیں گے اس کی بہارہ گھنٹے کی ہوں کچھ پہ اس کے پیس پہ سمیل چکڑیں یہ بوڈی سپری یہ تین سو روٹے ہیں دیکھا یہ دہلے اللے دہلی نہیں بہت ان کے اس کی کتنے لانگ آسٹنگ ہوگی یہ بھائی لوشن بول یہ کتنے کا ہے وہ ہے نا ایلوی رہا ہے نا ایلوی رہا ہے یہ کتنے کی ہے 300 روپے کی ایک والے جاتا ہے اچھے یہ کیارٹین کا کتنے کا ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہول سیل مارکٹ کاسمیٹکز کی بھی ہے اور یہاں پہ ہول سیل کے حساب سے کاسمیٹکز آپ کو ملے گا گھر گھر کھڑھ جو ہے وہ کاسمیٹکز لگا ہوتا ہے اور اس اسٹال پہ جو ہے وہ دیر 200 روپے کا کاسمیٹک لگا ہوتا ان کے پاس لوس پورڈر ہے پینسلز ہیں اچھا جو پینسل سو روپے کی پینسل ہوتی ہے وہ یہاں پہ ڈیرھ سو روپے کی دو پینسل ہے اور پینسل تو اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ میں نے بھی یوز کی ہے کاسمیٹکس جو ہے وہ سویشہ اپنے سکن کی حساب سے یوز کرنا چاہیے تو جو آپ کو سوٹ کرتا ہو وہ کاسمیٹکس یوز کریں آج کا vlog میں یہاں پہ اینڈ کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آج کا vlog جو ہے آپ لوگ کو پسند آئے گا اور کل فرس رمضان ہے دعا میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں نیکس vlog میں اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں اللہ حافظ